موسیقی سلام علیکم جی محمد افضال بول رہا ہوں جی سبح بخیر ایک تو ایسا ہے کہ میں ناظرین سے ایک اپیل کروں گا کہ میری بہن کا نام ہے فاطمہ عبید اس کو ٹیومر شہ تشریف ہوا ہے تو اس کے لئے دعا کیجئے گا چھوٹی ہے بہت پیاری ہے بہت تکلیف میں ہے جادو کی کیا حقیقت ہے جادو مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مسلسل عذیت میں کوئی مبتلا رکھے اپنے جادو کے ذریعے کیونکہ دس سال سے میں مطلب ہم کافی پریشانی میں ہیں والا صاحب تھے وہ بیمار ہوئے فوت ہو گیا پھر امی پھر اب یہ بہن تو لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا کوئی حال کرواؤ تمہارے اوپر کوئی جادو ہوا ہے بہت شکریہ آپ نے کال کیا بڑا امپورٹنٹ سوال بلال بی نے پوچھا میں پچھلے پروگر میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ کئی بار کنٹینیوز سٹروک آف بیڈ لکس جب ہو تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پھر جادو ہو گیا آپ کو علاج کریں اس کے کیا علاج ہو سکتا ہے افزال اگر مجھے اجازت دیں تو اس بات کو میں تھوڑا سا اکڈیمیکل ایکسپلین کروں کہ ایکسٹرنل افیرز کی وجہ سے آرہا ہے تو یہ ہو کیوں رہا ہے افزال جی میں آپ کی اجازت سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں افزال سے میں نے تقریبا تیرہ منٹ بات کی ہے اسی بہن کے اوپر ظاہر ہے میری اس پر ایک رائے تھی میں نے ان کو وہ اپنی رائے بھی دی لیکن لیول آف سٹرس افزال پہ یہ ہے کہ افزال نے پھر کال کیا ہے اور یہ he is not getting satisfied کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کسی بھی طریقے سے شاید worth ہے کہ ہونا ہی چاہیے so things should work the way ہمارا خیال ہے کہ ہونا چاہیے اب صورت یہ ہے کہ کوئی شہ ایسی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی رضا اللہ کی اجازت اللہ کے ازن کے بغیر ہو سکے پہلی بات نہ زندگی نہ موت نہ صحت نہ بیماری ہو نہیں سکتی اب point is کہ اگر انسان fight out کر رہا ہے ان چیزوں کو جو قدرتی طور پہ آپ کے لیے ہیں اور ہونی ہیں چاہے اس کو آپ امتحان سمجھ لیں چاہے آپ اس کو مشکل سمجھ لیں جو چاہے سمجھ لیں آپ اس کو لیکن یہ persistent stress جو ہے یہ آپ کی جو psychology ہے یہ pathology میں convert ہو جائے گی اب pathology میں جب convert ہو جائے گی وہ نظر آئے گی اب افضال جس stress سے گزر رہے ہیں افضال آپ کو اللہ کا یہ فیصلہ قبول کر لینا چاہیے ورنہ یہ آگے continue پتہ کیسے کرے گا جو میں بالکل نہیں کہنا چاہتا آپ مسائل میں پڑ جاؤ گے اور آپ کا پہلا مسئلہ ہوگا heart اگر آپ یہاں نہیں چھوڑو گے اس بات کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چیزیں جو ہیں acceptable نہ ہو میں ایک چھوٹی سی مسائل دوں میرے کل چچا کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے غسل پہ ایک شخص جو تھا اس نے بھائی میرا اس نے بڑی خوبصورت بات کی وہاں پہ اس نے کہا کہ دیکھو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ غسل کیسے دینا ہے جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ یاد نہیں کرتا کہ کربلا میں امام نے اپنے بیٹوں کو کیسے دفنایا اور غسل دیا ہوگا جب اس نے یہ بات کی تو یقین کرو کہ جتنے نوجوان کھڑے تو وہ سارے قریب آگئے حالانکہ نوجوان ڈیڈ وارڈی کے قریب جاتے ہوئے تھوڑا سا حجاب کرتے ہیں جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں میں اس وقت یہ سوچتا رہا کہ جب بزرگ اپنی جوان اولاد کو دفناتا ہوگا تو کیسا لگتا ہوگا یہ معاملہ اب وہ بزرگ کے نظر سے اگر دیکھو تو انیکسیپٹیبل ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے باری تو میری ہونی چاہیے اس کی باری کیسے ہوگی آپ کا یہی وہ معاملہ میرے خیال میں یہ وہ سٹریس کرتا ہے یہ وہ ناشکری کرتا ہے یہ وہ انیکسیپٹیبل ٹرمز کرتا ہے آپ کی لائف میں جس کی وجہ سے یہ چینج جو ہے وہ کانٹینیس ہوتی ہے اور یہ بریک نہیں ہو رہی ہوتی فرض کریں آپ پہ انتہائی شدید بیماریاں ہیں انتہائی شدید مشکل حالات خدا تو آپ کا ہے نا آپ کا بھی اتنا یہ جتنا کسی اور کہہ جس کو اللہ نے سہولت دی ہے آپ اگر ایک وقت میں یہ چیز توڑ دو آپ کو اللہ تعالیٰ ہی قبول ہوا لیکن تو میری کمزوری کو جانتا ہے تو میرے پہ اپنا رحم کر دے یہاں تو آپ نے ایک سلسلے کو بریک کیا اگر آپ اس کو بریک نہیں کریں گے یہ چین آپ کی زندگی میں آپ کی نسل میں کونٹینیوس نہیں چلتی رہے گی خدا صرف ایک لمحے کا انتظار کر رہا ہوتا کہ آپ کہیں کہ اگر مجھے آسانیہ دی تھی وہ بھی تیری طرف سے تھی اگر تُ نے مجھ سے آسانیہ لے لیں یہ بھی تیری طرف سے ہیں میں تب بھی شکر گزار تھا میں اب بھی تیرا شکر گزار کہوں گا اگر ایک لمحے کو انسان یہ جملہ اللہ سے کہہ دے تو خدا اپنی برکات آپ پہ کیوں نازل نہیں کر یعنی آپ پہ جادو اگر اگر اللہ سے مدد مانگے اس دنیا میں میرے خیال میں بڑی ذمہ داری سے بات اس وقت جادو کا انسٹیوشن میں انسٹیوشن کی بات کر رہا ہوں وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا میرے خیال میں اس وقت جو انسٹیوشن اگزیسٹ کرتا وہ آپ کے ذہن میں کر رہے یہ سہر ہے یہ آپ کی نظر بندی ہے آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا آپ کو سوچنا آپ کا بند ہو جاتا ہے کیسی بات ہے کہ کوئی شخص آپ کے اندر ایک رسولی پیدا کر سکتا ہے کہ کوئی انسان آپ کا رزق بند کر سکتا ہے اگر وہ نہیں ہے کہ کوئی شخص سرگودا میں بیٹھا یہاں پہ جادو کر رہا جادو کا ایک ایریا ہے جس میں یہ ہو سکتا جادو نہیں ہو سکتا اس کا ٹائم پار ہو گا یہ کونٹینیوس نہیں کر ساری عمر کے لئے نہیں ہو ساری ممکن نہیں اور یہ ایک چیز سٹریس کرے آپ آپ کو وہ خیال دے گا جو بنیادی طور پہ شرک کے ہوں گے اب آپ جب رسپونسی بلیٹی خدا کے علاوہ کسی پہ پہلی شرک تو آپ بھی ہو گئی اب آپ اسی کو کونٹینیو کریں گے تو خدا آپ پہ کون سی سی ملاقات کرا رہے ہیں سپیکر نیشنل اسیمبلی دکٹر فحمیدہ مرزا سے اور یہ کسی بھی ماننگ شو کے لئے پہلا انٹیو ہے بہت ایک سی انٹیو اس میں آپ انہیں مسکراتے بھی بھی دیکھیں اکسر لوگ انہیں شکایط کی تھی کہ ہم نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا تو دکٹر فحمیدہ کو مسکراتے بھی دیکھیں گے یہ انٹیو ابھی ہالی میں جب ہم کراچی گئے تھے تو وہاں پہ ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن یہ آپ سے ہم شیئر کریں گے کچھ دیر بعد ایک بریک کے بعد آپ سے منڈے کو ملاقات بلکل اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ویکنڈ کو دھر سارے طریقے سے enjoy کی جگ اچھے طریقے سے smile کے ساتھ stay tuned موسیقی